اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روایت میں آتا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے خطبہ دیا کرتے تھے ایک حجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے بعد میں ایک انساری صحابی نے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے تو میں ممبر بنا دوں بنا دوں اسی پہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسی تمہاری مرضی ہو بہرحال وہ انساری صحابی ممبر بنا کر کے لائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ وغیرہ کے دن خطبہ دیا کرتے تھے اب جب ممبر پہ خطبہ دینے لگے اسی پہلے چونکہ خجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے جب ممبر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے اب جو تنہ تک حجور کا نا وہ رونے لگا چیک چیک کے رونے لگا بچے کی طرح بلک بلک کے رونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کو جا کے سینے سے ایسے اگوش میں ماں پنے بچوں کو لیتی ہے ایسے اگوش ملیے چونکہ اس وجہ سے تنہ رونے لگا کہ نبی میرے قریب آگے خطبہ دیا کرتے تھے نبی سے میری قربت تھی میں نبی کی بات قریب سے سنتا تھا آم ممبر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سے دور مجھ سے دوری ہو گئی ہے جس کیا سے نبی سے اتنے میں قریب نہیں رہ پاتا ہوں اس غم اور فراق میں وہ خجور کا تنہ بھی روتا تھا تو یہ نبی کے محبت ہے کہ نبی کے محبت میں خجور کا تنہ بھی روتا تھا غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں وہ خجور کا تنہ بھی روتا تھا لیکن آج ہم اور آپ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عاملی طور پر محبت نہیں ہے محبت دلیل چاہتی دنیا ہر ایک چیز ہر ایک چیز کو ناپنے کا پیمائش کا ایک عالی ہوتا ہے آپ کے جسم میں اگر فیور ہو پیمپریچل آپ چیک کریں گے جسم میں کتنا فیور ہے آپ کی بی پی چیک کرنا مشین لے پتا چلے گا کتنی بی پی ہیں لیکن محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا محبت انسان جب کسی سے کرتا ہے تو وہ محبت بذات خود عمل میں دکھنا چاہیے کہ اگر نبی سے محبت ہے تو عملی طور پر شکل صورت نبی کی جیسی ہونی چاہیے اخلاق و کردار نبی کے جیسا ہونا چاہیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا فرنا نبی کے جیسا ہونا چاہیے گویا کہ ہماری ایک ایک عدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے تب یہ نبی کی محبت ہے صباح نام لینے سے کہ نبی سے بڑی محبت ہے نبی سے بڑی محبت ہے یہ انسان محبت میں یہ محبت کی دلیل نہیں ہے محبت کے دلیل یہ ہے کہ اپنے محبوب کے محبت میں انسان مر مٹنے کو تیار ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تعلیم دی ہے جن چیزوں سے منع کیا اس سے ہمیں رک جانا یہ محبت کے دلیل یہی علامت ہے جن چیزوں کو کرنے کے لئے کہا وہ کام کرے جن سے منع کر سرو جائے یہ محبت کے دلیلہ